یاد کریے جب دوہزار پندہ کے نتیجے نکلے تھے اس وقت یہ کلم دوات والے یہ بی جے پی کے ساتھ بات کر رہے تھے یہ نیشنل کانفرنس تنظیم ہے جس نے اس وقت یہ کہا کہ مفتی سید صاحب یہ غلطی مت کریے مت لئیے بی جے پی کو اندر ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم کوئی شرط نہیں لگائیں گے آپ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی مدد لے لیجئے ہمیں نہ منسٹری چاہیے ہمیں نہ مل سی چاہیے ہمیں نہ راجع سبا چاہیے ہمیں چیرمن نہیں چاہیے بینہ شرط چھ سال آپ حکومت کریے اس لگے کیا کہیں پیڈی پی والوں نے کہا کہ یہ پچھلے دروازے سے حکومت بگرنے کے لیے نیشنل کانفرنس والے آ رہے ہیں ہمیں تانے دیئے ہمیں کہا اب دل چھ سال اپوزیشن میں ہم خاموش بیٹھیں پھر دوہزار سولہ آیا محبوبہ جی کی پارٹی جھوٹ رہی تھی اس پر ہم لوگ ہیں جو راج بمن گئے جنہوں نے گورنر صاحب سے کہا کہ مدھونے دیجئے یہ نیشنل کانفرنس کو معلوم ہے اس طرح کا کٹور مرون کی سیاست اس کا کیا خمیازہ بخطہ پڑتا ہے کیا یہ ہماری خود برزی تھی دوہزار اچھانہ محبوبہ جی آپ نے علطاف بخاری ہمارے پاس بھیجا تھا آپ نے اس وقت کہا تھا کہ علطاف بخاری کو آپ چیف منسٹر بناوگے آپ نے ہم سے سپورٹ مانگی ہم نے اُف تک نہیں کیا فاروق عبداللہ صاحب نے راتوں رات چھٹھی پہ دسکت کیے اور گورنر صاحب کے پاس بھیجے آپ کے علطاف بخاری صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے لیے یہ کیا ہماری خود برزی تھی جب یہاں تباہی اور بروادی مچی تھی آپ کیا کر رہی تھی جب آپ کے پاس موقع تھا یہاں کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کن کی ترجمانی کر رہے تھی ہمیں معلوم ہے نیا صاحب اس وقت اسمبلی میں تھے شوقت اس وقت کانسل میں تھا سکینہ تھی باقی تھے مجھے آپ کی تقریریں یاد ہیں آپ تھکتی نہیں تھی جناب موڈی صاحب کی تعریف کرتے کرتے ریکارڈ گواہ ہے آپ کی ایک ایک تقریر آپ کی ایک ایک تقریر مجھے یاد ہے جو آپ نے اسمبلی میں ہمارے سامنے کی جو آپ نے کانسل میں ان کے سامنے کی جس میں آپ نے یہ کہا کشمیریوں کو کہ اگر ایک آدمی ہے اس دنیا میں جو ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے اس کا نام نرندر موڈی ہے تو کیے مسئلے حل ملا کچھ ہمیں تباہی اور بربادی کے علاوہ کیا ملا ہماری شناک ہماری پہچان ہمارا وقار ہمارا وجود سارا کچھ تحس نیس ہوا آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تین سو ستر میں لوگوں کو کیا دیا چلے ناب اور کچھ نہیں دیا لیکن اس تین سو ستر کے تحت جناب بابا اے قوم شہر کشمیر شیخ ماؤگر دلہ نے یہاں کے لوگوں کو زمین کے مالک آنا حق دیئے دیئے یہ پورے ملک میں اور کہیں نہیں ہوا ماں سوائے جمہو کشمیر میں آج آج انہی زمینوں کو خطرہ ہے آج انہی زمینوں کو خطرہ ہے دیئے ناب ہم ہائیوے کے خلاف نہیں ہیں ہم ریلوے کے خلاف نہیں ہیں ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے آپ کو انہی زمینوں سے ہماری ریل لے جانے ہی ہوتی ہے آپ کیا دس ناؤ اور ایک جھڑا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی ملک میں کہا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے ارے ناب ہندو کی آبادی اسی فیصدی مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصدی چودہ فیصدی سے اسی فیصدی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ہم نے کبھی اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگا کبھی نہیں مجھے ایک مسلمان دکھائیے اس پورے ہندوستان میں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے حق سے زیادہ چاہیے لیکن کم از کم اپنے حق کی تو ہم امید کر سکتے ہیں کم از کم ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ چودہ فیصدی آبادی میں آپ کو کوئی تو ملے لوگ صبح میں ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی تو ملے راج صبح میں ڈالنے کے لیے یہ پہلی مرتبہ ہے آزادی کے بعد کہ اس چودہ فیصدی آبادی کو ایک بھی منسٹر کے طور پر مرکز میں نمائندہ نہیں ملا ان طاقتوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو ملک بھر میں زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مکمل کوشش ہے کہ نفرت پیدا ہوگا کہ خوف پیدا ہوگا لوگوں کو ڈرائے جائے ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ہم انڈیا اس آلائنس میں شامل ہوں ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ہم کانگریس کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ مل کے یہ لڑائی لے لیکن لڑنے کا فیصلہ ہم نے اس لیے لیا کیونکہ ہمیں حالات کا جو ہے اس کا انجازہ تھا حالات سے جو ہمیں خطرہ تھا ہمیں اس چیز کا انجازہ تھا ہم اس آلائنس میں یا پی اے جی ڈی میں سیٹ کے لیے نہیں آئے تھے ہمارا مقصد سیٹ حاصل کرنا نہیں تھا لیکن بلکسمتی سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل گئے تھے جنہوں نے اس آلائنس کو صرف اور صرف سیٹ کے طرازوں میں توڑنے کا کام کیا آج ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم خودگرز ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں ساؤت کشمیر کی سیٹ پی ڈی پی کو نہیں دی کیونکہ ہم خودگرز ہیں چلیئے ایک منٹ کے لیے ہمارے اوپر یہ خودگرزی کا الزام جو ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن ہم اکیلے تو ہے نہیں کانگریس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ میاں حلطاف صاحب کی کامیابی جو ہے کام کریں گے جنہوں کیا وہ خودگرز تھے اگر ہم خودگرز تھے تو کانگریس والے پھر پی ڈی پی کے ساتھ جاتے